غریب ہو میں نے اپنے فیملی میں دو ایسے لوگوں کو انفلوینس کیا ہے جو آج زندگی میں کامیاب ہے سعودی جانے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بڑا بھائی سعودی میں کیا کرتا ہے سعودی میں پندرہ بیس سال سے تھا لیکن جب میں سعودی گیا بیچارے کے پاس ایک کٹارہ وین تھی صبح پانچ بجے اٹھ کے گلیوں سے جا کے سکول کے بچوں کو پک کر کے سکول ڈراؤپ کر کے پھر دوپہر کو ان کو ڈراؤپ آف کرتا تھا اور اس کام کے اسے چار ہزار ریال ملتے تھے اور وہ بیچارہ پندرہ بیس سال سعودی میں کام کر کے اس نے پاکستان میں سائیکل مجھے یہ یاد ہے کہ میرا بھائی جب آتا تھا پاکستان ایک مہینہ کے لیے سفید کپڑوں میں چیونگ گم شیمپوس بانٹ کے جو ہے ایک مہینہ کے بعد پھر سے چلا جاتا ہے جب میں سعودی گیا تو میں اس کے ساتھ رہنے لگا اور میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کا شکر گزاروں کہ میں نے اسے اپنا ویجن بتایا کہ یار میں کام نہیں کر سکتا تم میرا رنٹ دو میرے کانے کے پیسے دو تو میں اس کے ساتھ کمرے میں رہنے لگا بڑا بھائی ہے باپ کی طرح ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن یہ ہے کہ سعودی مزدوری کے لیے ہے اگر تمہارا کچھ نہ ہو تو مزدوری کرو کیونکہ یہ کامہ رینیو کرنا پڑتا ہے تو جب میں نے اپنا شوس کا کاروبار شروع کیا میں نے اسے انفلوینس کرنا شروع کیا 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 تو میں جب امریکہ کے لیے میں نے اپلائی کیا میرا ہوا اس کے لیے اپلائی کیا اس کا نہ ہوا میں جب امریکہ آیا اور میں نے اسے کہا بھائی تم اپنی ساری زندگی لگا دو لیکن تمہارا کچھ نہیں بنے گا اس نے برازیل کے لیے اپلائی کیا برازیل کا ہوا برازیل آکے برازیل کی ریزیڈنسی لی تو پھر میں نے اسے پوچھا بھائی وہاں پہ کام کیسے کہا لوگ چکن کا کام کرتے ہیں تیس ہزار ملتے ہیں لیکن ٹینشن یہ ہے کہ بیوی بچے ہیں اس کے پانچے بچے ہیں اب بیوی بچوں کا کیا ہوگا میں نے کہا بھائی آپ فکر نہ کریں بیوی بچوں آپ کی بیوی بچوں کو میں ہر مہینہ پیسے سند کروں گا فوکس رہو اپنے کام پہ ایک سال تک میں نے بابی اور بچوں کو پیسہ سند کیا میرے بھائی نے برازیل میں اپنا کام بنا کے پہلے سال میں ساٹھ لاکھ کا پاکستان میں اپنے لئے گاڑی خریدی پچاس ساٹھ لاکھ کی زمین یہ اس نے سعودی میں نہیں کیا تھا یہ اس نے برازیل میں کیوں کیونکہ ہائی ویجن تھا اب دوسری نمبر پہ میری بہن بڑی میں سب سے چھوٹا ہوں میں اور نوید سب سے چھوٹے ہیں میری بڑی بہن نے مجھے فون کیا کہ بھائی ہم کھرائی کے مکان میں رہتے ہیں اور میرے میاں کو بھائیوں نے نکال دیا ہے اور وہ سعودی میں وہ بغیر چیخ کا غلام ہے اب کیا کرو بچے پیسہ آتا ہے کانا فیس میں نے اسے کہا بہن اس پیسے سے کچھ بچا کے ایک تو رکشہ لو تاکہ وہ رکشہ کسی کو دے کے گھر کا خرچہ چلے گھر سے کچھ سیل کرو کپڑا کانا میری بہن نے میری بات سن کے لاہور سے کپڑا منگا کے دو عورتوں کو ہائر کیا دس پندرہ ہزار روپے پر منت صبح عورتیں آ کے کپڑا لے کے گرگر جا کے دو کالٹی کا کپڑا ایک چیپ اور ایک مہنگا گرگر جا کے ہر دن سیل کر کے کپڑا لکھے میرے بہن کو حساب دیا کر دی اس کام میں میری بہن نے اپنے لئے زمین بھی لی اپنے لئے گھر بھی بنایا اور ابھی بھی وہ کام بہت بڑھ گیا کیونکہ اس کا وہ غلام شوہر یہ نہیں کر پاتا تمہیں کہا رکھتا ہے جو میں دوبائی آیا تھا شاہدن اور کوئی دوبائی میں کاروبار کی ضرورت ہے میں اپنے بڑے بھائی کے لئے آیا تھا وہ بھی دوبائی میں جو ہے سٹرگل کر رہا ہے یہ جو چالیس ہزار در ہم میں نے کمپنی پہ لگایا یہ جو ٹکٹس میں نہیں خریدی کیوں وائی میں نے اس سے پہلے انویسمنٹ دیا تھا لیکن وہ نہیں کر پائے اپنے بھائی کے لئے جو مجھ سے چوٹا بھائی ہے میں نے اسے کہا کہ ٹینٹ میں سکول کو ڈراب کیا ہائی انکم سکل سے کہا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کیا آج وہ شہید انور ایل ایل سی کے لئے کام کرتا ہے پاکستان میں بڑے سے بڑا بینک مینجر یا آلہ عوضے پہ اتنا پیسہ نہیں کماتا جتنا میرا بھائی مجھ سے سیلری لیتا ہے پروسیس میں ہے اس لئے کہتا ہوں میں اپنے فیملی میں سب سے پہلے پوری دنیا میں میں کہلوں کہ میں واحد اپنے فیملی میں ہوں جس نے اٹھائیس سال کی عمر میں جس کے پاس بینٹلی ہے ایسٹن مارٹن ہے جس کے پاس ملینز آف ڈالز ہے یہ میں اپنے فیملی میں سب سے پہلے اپنے اببو کو بھی ریٹائر کیا اببو کیلئے گھر بھی بنایا اگر تمہارا ایک بھائی تمہارے ساتھ کام کرے اسی کو بھائی تو کام مت کر تو سوچو جیسا میں نے اپنے بھائیوں کیلئے کیا بہنا اگر گھر پہ ہو بریانی سیل کرو کپڑے سیل کرو ایمیزان پہ سیل کرو ڈراب شپنگ کرو لیکن کرو کبھی بھی کسی کا کام نہ کرو کلک